حدیث میں اس کی کتنی فضیلتیں آئیں اور اس کے برقس ہماری سنگدلی کا کیا حال ہیں اور رحم کو ہم اپنے سماج میں اپنے سوسائٹی میں اپنے آدات میں اپنی فطرت میں جگہ ہی نہیں دے رہے آج وہ چاہے آپ سے معاملہ ہو وہ چاہے لوگوں سے تعلقات ہو وہ چاہے بڑے اور چھوٹوں کا معاملہ ہو وہ چاہے بچوں اور بڑوں کا معاملہ ہو وہ چاہے مالک اور نوکر کا معاملہ ہو وہ چاہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو وہ چاہے آقا اور غلام کا معاملہ ہو کوئی بھی آجام رحم کا معاملہ نہیں کرتے اور اتنی سنگدلی آ چکی ہے اتنی سنگدلی کہ کبھی کبر تعجب ہوتا ہے کہ انسان اتنے بھی سنگدل کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان میں مومنان عوض جب ختم ہو جاتی ہے رحم کی تو وہ سنگدل ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی چھوٹا بچہ بہت چھوٹا بچہ بہت مشکل اس کی عمر ہوں گی پانچ سال مشکل سے اور اس نے کوئی غلطی کر بیٹھی تھی اس نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون جانے لگا اور تعجب ہوتا جب لوگ چھڑانے بیچ میں آئے تو کہا میری اولاد ہیں تو کیا اس کو اپنی اولاد کو اس حد تک مارنے کا حق ہے تو اس کو اپنی اولاد کو بھی اس حد تک مارنے کا حق نہیں یاد رکھی اس لیے کہ شریعت نے بچوں کو ضرب کی اجازت دی تھوڑا سا سنگدلی کے علامت ہو بے ضرب جسو کہتے ہیں تو بہر آج ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ رحم اور شفقت کے بدلے سنگدل ہو چکے ہیں دل ہمارے بہت مضبوط ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے رحم کا ذرہ ورہ مادہ نہیں رکھتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو دوسروں سے برابر تبخہ رکھتے ہیں کہ ہم پر وہ رحم کرے لیکن جب دوسروں کا معاملہ آتا ہے تو برابر جو ہے اپنی سنگدلی جائی رکھتے ہیں ہم لوگ تو بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رحم کے تعلق سے اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں کوئی انتہا نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا انما یرحم اللہ من عباد الرحمہ اللہ اپنے بندوں پر صرف انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اگر میں اللہ سے رحم کا طلبگار ہوں رحم اپنے گناہوں کے بدلے رحم اپنے غلطیوں اور خطاؤں پر کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے مجھ کو معاف کر دے تو ظاہر سی بات ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ میں دوسروں پر بھی پھر رحم کروں تو اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اور رحم سے ہی اللہ کے صفت رحیم اور رحمان اور رحیم آتے یاد رکھی اور رحم جو ہے یہ در حقیقت عربی کا لفظ ہے